پچھلے تین ہفتوں سے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں جتی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ ضرور صاف ہوا ہے کہ دیش کی جو ویودتہ ہے وہ دیش کے لوگوں میں ہی نہیں دیش کے قانون میں بھی چھلکتی ہے اب یو سی سی ہمارے دیش کے لیے اتنا ویوادت مدہ کیوں ہے جب ہم پرسنل میٹرز کی بات کرتے ہیں جیسے اترادکار ہو گیا یا گوت لینا ہو گیا یا شادی یا طلاق ہو گیا یہ ایسے مدے ہیں جن کو دیش کے سمودائیوں نے بہت سالوں تک اپنے طور طریقوں سے سلچایا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر یونیفارم سیویل کورٹ آتا ہے تو ایسا ایک لیگل فریمورک بن سکتا ہے جس سے سارے ناغرک جو ہیں دیش میں ان کو ایک جیسا قانون فالو کرنا پڑے اور اس سے سوہبھاوک ہے کہ کافی انگزائیٹیز بھی اُبھر کے آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ساری کیوڈیوسٹی بھی ہے وادت مدوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہیریٹنس کا منشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے UCC کے کانٹیکسٹ میں ہر سمودائی نے اپنا ایک انہیریٹنس اور سکسیشن کا قانون بنایا ہے اور بہت سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے ہندو سکسیشن ایک 1956 ہندوز کا جو سکسیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے جین بودھ اور سیک سمودائی کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاؤ ہے ساتھ ساتھ پرسٹنس کے لیے بھی اپنا ایک الگ سا لاؤ ہے جب عورتوں کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کے ادھکار دھرم کے حساب سے بدلتے ہیں ہندوز میں ہندووں میں عورتوں کو سمان ادھکار دیا جاتا ہے سمپتی کے رگارڈنگ لیکن سماجک پریشر کے چلتے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہندو عورتیں اپنے ادھکار کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں مسلمان عورتوں کا بھی اپنے پتی کی سمپتی پر حق رہتا ہے ادھکار رہتا ہے ایک حصے پر لیکن اس بار پر dependent رہتا ہے کہ ان کی کتنے بچے ہیں ان کی کیا حصے ہیں اور مسلمانوں بھی ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ بیٹوں سے کم رہتا ہے جنڈر جسٹس جو ہے وہ یونیفارم سیل کوڈ کے فریمز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اتراخند کے جو پینل ہے جو پردیش کے لیے UCC بنا رہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جنڈر جسٹس کو ایڈریس کرنا ان کے لیے بہت بڑا ایک کی فوکس ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کا جو سپیشل لیگل سٹاٹس ہے وہ بھی بہت سارے سوال اٹھا رہا ہے کافی ایکسپرٹس اور سٹیکھولڈرز کے من میں اب ہندو انڈیوائیڈ فیملی جو ہے اس کو کافی ٹاکس ایکسیمپشنز ملتے ہیں یہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم سے الائنڈ ہے اور اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ کرتا ہے جو پورے پریوار کا دھیان رکھتا ہے فنانچل نیٹس کا اور پورا پریوار ایک چھت کے نیچے رہتا ہے اور ٹاکس بھی بچاتا ہے سنسکرتی سے بھی الائنڈ ہے in some ways تو ہم نے کافی ایکسپرٹ سے بات کی اس کے بارے میں اور میانک مہانکہ نام کی جو ٹاکس ایکسپرٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ HUF جو ہے اس کا اگر special status withdraw ہوتا ہے تب لاکھوں پریواروں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور جس طرح وہ اپنے returns فائل کرتے ہیں اس میں بھی fair بدل آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ IT Act اور Income Tax Act اور Central GST Act میں بھی changes کی سمبھاونا ہے اگر UCC HUF میں کوئی بھی fair بدل کرتا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ST Communities نے بھی یہ سپشٹ کیا ہے کہ ان کے inheritance کے جو norms ہیں اتر ادھکار کے جو norms ہیں customary laws ہیں وہ بہت زیادہ different ہیں اور UCC کے آنے سے ان کے ساماجک structures میں بہت سارا فرق پڑ سکتا ہے اسی لئے سرکار کے کافی منتریوں نے یہ بیان ضرور دیا ہے کہ 39 کے tribals ہو یا جھارکنڈ یا 36 گریہ پوری دیش کے جتے بھی tribals ہیں ان کے lifestyle میں یا ان کے rights میں UCC کے قارن کوئی بھی پربھاو نہیں پڑے گا لیکن taxation یا inheritance کے جو باقی مددیں ہیں اس میں ابھی تھوڑا سا clarity آنا باقی ہے لیکن چھڑی بھی تو ڑیو�� rejected